اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں ایچ سپیشل ریسیپی میں پشاوری سٹائل دیگی کورمے کی ریسیپی یہ باقی تمام کورموں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے یہ ریسیپی اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو چلیے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا مٹن یا پھر بیف آپ بیف پی لے سکتے ہیں ہڈیوں والا ہو تو زیادہ بہتر ہے ایک کیجی میں نے یہاں پر مٹن لیا ہے دو سو گرام میں یہاں پر لے رہی ہوں چربی دمبے کی چربی ہونی چاہیے اور چار عدد میڈیم سائز کی پیاز آپ پانچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جتنی تھک آپ کو گریوی چاہیے تو آپ اسی حساب سے اس میں پیاز ایٹ کر سکتے ہیں میں نے چار ایٹ کیے ہیں آپ پانچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں نمک حسب زائکا یا پھر دو چائے کی چمچ گھی ہم اس میں ایٹ کریں گے دو کھانے کی چمچ بھر کے ایک ٹی سپون گارلک کو ہم ایک گلاس پانی میں مکس کریں گے اور یہ بھی ہم اسی میں ایٹ کر دیں گے پیس کر ہم نے ایک گلاس پانی میں ایٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس میں میٹ میں ایٹ کرنا ہے اب ہم اسے کور کریں گے میڈیم فلیم پر دس منٹ کیلئے پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہری مرچے اور ادھرک شامل کریں گے زائکے کے حساب سے آپ اس میں ہری مرچے ایٹ کر سکتے ہیں تین یا چار اور ایک ٹی بل سپون آپ اس میں جولین کٹی ہوئی ادھرک شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ڈھک کر ہم اسے کک کریں گے تقریباً بیس منٹ کیلئے یا پھر جب تک کہ پیاز اچھی طرح سے نرم نہ ہو جائے اور اس میں گھل نہ جائے بیس سے تیس منٹ لگتے ہیں تقریباً پیاز کو اچھی طرح سے نرم ہونے میں بیچ میں اگر آپ چاہیں تو آپ ایک سے دو مرتبہ اس طرح سے چمچ چلا سکتے ہیں اس میں اگین میں اسے کور کر کے کک کریں ہوں کیونکہ پیاز ابھی ثابت ہے تو تقریباً پچیس منٹ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اچھی طرح سے اس میں گھل چکے ہیں دیکھیں آئل الگ ہو چکا ہے اب ہم اسے دو سے تین منٹ کے لئے بھونیں گے یہ بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بنتا ہے یعنی کہ صرف اور صرف نمک کے ساتھ باقی اس میں کچھ بھی نہیں ڈلتا لیکن بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو دیکھیں پیاز اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں پھینٹا ہوا دہی شامل کریں گے دہی ایڈ کرتے ہوئے آپ نے دو باتوں کا اتحان رکھنا ہے ایک تو آپ نے اس میں میٹھا دہی استعمال کرنا ہے بہتر ہے کہ آپ پیکٹ والے دہی استعمال کریں اور دوسرا روم ٹمپرچر پر ہونا چاہیے یعنی کہ آدھے گھنٹا یا آئے گھنٹا پہلے آپ اسے فریج میں سے نکال دیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے پھینٹ کر اور آپ نے دہی اس میں ایڈ کرنا ہے ایک کپ دہی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اگین کور کر کے ہم اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے کک کریں گے تو دیکھیں دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے آئل الگ ہو چکا ہے اب ہم اسے مزید بھونیں گے تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں دو گلاس ابلہ ہوا پانی شامل کریں گے اچھا خاصا کھولتا ہوا گرم پانی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی یا پھر میڈیم گرم پانی ایڈ نہیں کرنا ابلتا ہوا پانی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو گلاس یا پھر تین گلاس جتنی گریوی آپ اس میں رکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور باقی اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تھن ہوتی ہے تھوڑا سا واتری ٹائپ اس کی گریوی ہوتی ہے میں نے اس میں دو گلاس پانی ایڈ کیا اب تین گلاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں بادام شامل کریں گے لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ چاہے تو آپ اس میں بادام ایڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرا فلیور کے لیے اور اچھی لک کے لیے تین ٹیبل سپون میں نے بادام لیا ہے جنہیں میں نے سوک کر کے اس کا چھلکہ اتار لیا ہے آپ چاہے تو اسے بیچ میں سے آدھا کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہری میرچے اگین اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ اس ٹیچ پر ایڈ کر سکتے ہیں دو یا پھر ایک اور ادرک جولین کٹی ہوئی ایک ٹیبل سپون کور کر کے ہم اسے مزید تیس سے چالیس منٹ تک لو فلیم پر کوک کریں گے جب تک کہ گوشت اچھی طرح سے گلنا چاہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے گوشت کے گلنے کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں گوشت بہت ہی نرم ہوتا ہے بہت ہی ملائم ہوتا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ گریوی خوشک ہو رہی ہے اور گوشت ابھی تک گلہ نہیں ہے تو آپ اس میں مزید ایک سے دو گلاس گرم پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹا یا پھر دو گھنٹے لگیں گے اگر آپ بیف بنا رہے ہیں تو دو گھنٹے لگیں گے تقریباً اس کو بننے میں لیکن بننے کے بعد یہ بہت ہی لزیز اور زبردست قسم کا کورما تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہی سرف کیا جاتا ہے دیکھیں یہ اس کی گریوی ہے اور بس یہ تیار ہے اب ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اسے پانچ دس منٹ آپ اسے ڈھک کر دم دے سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سر کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست پشاوری سٹائل دے گی کورما ہمارا بنا ہے بغیر کسی مسالے کے بغیر کسی ایکسرا سپائسز کے آپ بھی اس بکرائیت پر اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ سمپل سی ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیلیشیس اور ازی ریسپی سیکھنے کیلئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھیے گا تینکیو فور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ